جو آپ نے نکاح کا ایک اناؤنسمنٹ کیا اس نے ہزاروں دن توڑ دی ہے تو کیا فیلنگز چل رہی ہیں کیا ذہن میں چل رہے ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں جس طرح آپ نئے میچ کے لئے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں ویسی ہی ہے کیونکہ نئے چپٹر آپ کے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو دوسرا سیڈلی سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ مجھے خود نہیں پتا چلا میں تو اسٹریلی جانے والا تھا فلائٹ کینسل ہوئی فلموں والا سین ہوا پورا تو وہ جلدی جلدی بس انگینمنٹ بھی ہوئی اور دس دن میں سب کچھ ہوا اور مجھے خود نہیں پتا چلا اور اتنا جلدی سب کچھ ہوا اور آئی ڈیہ نہیں تھا لیکن الحمدلہ کافی اچھا رہا ہے اور انشاءاللہ بس پی ایس اے سے پہلے ویسے بھی شادی ہو چکی ہوگی تو بہت زیادہ خوش ہوں بہت شاداب آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ آپ کے اس اناؤنسمنٹ نے کتنے ہزاروں دل توڑے ہیں جی بلکل ہے تو صحیح لیکن جو کال ٹوٹنے تھے وہ آج ٹوٹ گئے ہیں تو وہ تو ہونا ہی تھا اور یہ ایک شادی کا سیزن لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریسے گروہ میں بڑی یونٹی ہے کہ سب ایک ساتھ مل کے شادیاں کر رہے ہیں حارس رہوف شان مسود شاداب خان تو یہ کیا ساری ایک سٹریٹیجی بنائی تھی آپ لوگوں نے یا یہ اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو گیا نہیں یہ اتفاق سے ہوا کیونکہ حارس کا بھی کوئی پلان نہیں تھا اور میرا بھی کوئی پلان نہیں تھا شہین کا اور شانوے کا تھا کہ انہوں نے نحق کرنی ہے اور ہم ان دونوں کا نہیں تھا وہ انجرڈ ہوا حارس انجرڈ ہوا اس کو ٹائم ملا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کرلوں اور میں بھی اسٹریلے جانے والا تھا لیکن وہ فنگر کی وجہ سے میں گیا نہیں تو مجھے بھی ٹائم ملا تو میں نے کہا چلو میں بھی نکا کر لیتا ہوں اور بس ایسا اتفاق سے ہوا ہے کیونکہ اچھا سیدھا چاہ رہا تھا سب کا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی چلا لیں اللہ کرے یہ شادی آپ کے لیے بہت ببارک ثابت ہو اور اس سے آپ کو اور آپ کے دھر والوں کو بہت خوشیاں نصیب ہو اور بس لی سکلین کی بیٹی کے ساتھ شادی وہ بھی ایک لیجنڈری کرکیٹر اور یہ اب کرکٹ سپنرز آپ اس میں ڈسکس کیا کریں گے سوسر تھوڑا ڈاڈ ڈپٹ کرے گا یہ بال ٹھیک نہیں ہوئی وہ بال ٹھیک نہیں ہوئی کیا ہوگا بے گم تو اپنی جگہ ہے بڑ سوسر بھی تو ہے نہیں ابھی تک تو کچھ ایسا نہیں دیکھیں اب جب شادی ہوگی تو اس کی باہت پر فارمس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسی سو اتیال ہونی ہے تو دیکھتے ہیں کیسا رہتا لیکن ابھی تک تو وہ کوچ والا ہی سین ہے کوچ والی ٹانٹ بڑھتی رہتی ہے ویسے سکلین سے کیسی ریلیشنشپ ہے الحمدلہ میرے بہت اچھی میری ویسے بھی عادت ہوتی ہے میری تو سب کے ساتھ بہت اچھی رہی اور سیکی بھائی کے ساتھ بھی بہت مزا آیا کیونکہ وہ جس طرح کہ ایک تو ان کے ساتھ آپ فریلی بات کر سکتے مزا کر سکتے ہو تو کافی اچھا راہ ان کے ساتھ کام کر کے تو اب وہ سکلین بھائی ہوں گے یا اببہ ہوں گے نہیں مزا کلین بھائی ہے سیکی بھائی اچھا